شاب باش سیکیورٹی فورسز جنہوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کی بہترین فورسز ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آسم سلیم باجوا نے اپنے ٹویٹر پیغام پر بتایا کہ فوجی آپریشن کے دویان چیف جسٹس سندھائی کورٹ کے صاحبزاد بیریسٹر او ویس شاہ کو خیب پکتون خان کے علاقے ٹانگ سے بازیاب کروالیا گیا آپریشن کے دوران تین ایک واقع دشتگرد بھی مارے گئے جن کی شناخت کا عمل جا رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آپریشن خفی اطلاع پر کیا گیا جس کے دوران او ویس شاہ کی باحفاظ بازیابی ممکن ہوئی سیکیورٹی فورسز اور حساسیداروں نے سب چار بجے ٹانگ میں زوب کے قریب شہرہ پر اس وقت کاروائی کی جب ایک واقع اور ویس شاہ کو برکہ پہنا کر افغانستان لے جا رہے تھے چیک پوسٹ پر ایف سی اور حساسیداروں نے ایک نیلے رنگی گاڑی کو روکنا چاہا تو گاری میں موجود دشتگردوں نے فرار ہونے کی کوشش میں فائرنگ کر دی تاہم سیکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ سے دشتگرد مارے گئے اس آپریشن میں تین فوج انٹیلیجنسیداروں نے حصہ لیا جبکہ ایف سی نے کور فراہم کیا او ویس شاہ کے اقوابی کلدم تحریک طالبان کے ملوث ہونے کا بھی امکان ہے اقواقاروں کی گاڑے سے بھاری مقدان میں استحہ اور بارود بھی برامت ہوا جن میں کلاشنگ کاف کی گولیاں ہینڈ گرنیٹ اور تین مشین گرنے شامل ہیں بریسٹر او ویس علی شاہ کوبیس چولائی کو کراچی کے علاقے کرفٹن میں سپرسٹور کے باہر سے اقواقع گیا تھا جس کے بعد ان کی کار سپرسٹور کی پارٹنگ سے برامت ہوئی تھی